ویڈیو میسج کے ذریعے انوائٹ کیا ہے سب لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں اور یہ حق اور باطل کی بیچ میں ایک جنگ ہے کہ کون حق کے ساتھ کھڑا ہے کون باطل کے ساتھ یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے اور جس طرح سے قوم نکل رہی ہے باہر ہمارے باقی بھی جلسوں میں جس طرح سے لوگ پہنچ رہے ہیں کل مان سیرہ میں پرائی مرسل صاحب کتاب کریں گے اور اس سے گزشتہ جتے بھی جلسے ہوئے جس تعداد میں لوگ آ رہے ہیں ہم تو اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کو برا بلا بلکل بھی نہیں کہیں گے ان کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں وہ کم ہے ہماری پارٹی ریلیکس کی ہوئی تھی کوویڈ کی وجہ سے بھی مشکل آلات ہو تھے پوری دنیا میں اور پاکستان اپوزیشن اور میڈیا کو چھلکا جو بڑا غلط قسم کا پروپ اگینڈا کر رہے تھے تو لوگ تھوڑے سے ایزی ہوئے ہوئے تھے ان سب کو ہمارے ناسے پی ٹی آ کے کارکنوں کو بلکہ پورے پاکستان کے حوالے جتنے فالورز ہیں سارے اور جے نہیں ہیں ان کو بھی اپوزیشن نے متارک کر دیا ہے اور ہر بندہ ہر بندہ فیملی بچے بزرگ نوجوان خواتین سب پریڈ ایوینیو کا رخ کر رہے ہیں ستائیس تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا پورا مند ہم ہمیشہ قانون کا اعترام کرتے ہیں قانون کو فالو کرتے ہیں عدالت عظمہ کے فیصلوں کا ہم اعترام کرتے ہیں کسی ناتے ہم نے اپنا پریڈ ایوینیو پہ جلسہ شفٹ کر دیا ہے پہلے ہم ڈی چوک پہ جلسہ کر رہے تھے اور اپوزیشن کی یہ تحریک عدم اعتماد انشاءاللہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ناکام ہوگی ان کو جو ان کا مطلوبہ نمبر ہے وہ حاصل نہیں ہے اور وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو رہی ہے فتح حق کی ہو رہی ہے فتح سچ کی ہو رہی ہے فتح پاکستان کی ہو رہی ہے فتح اس عوام کی ہو رہی ہے فتح عمران خان کی ہو رہی ہے بلاول کہتے ہیں کہ ہم آئینی تبدیلی لے کے آ رہے ہیں یہ آئینی تبدیلی نہیں آئین سے غداری ہے سارے آئین میں واضح لکھا ہوا چیزیں اب قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہارس ٹیڈنگ کے خلاف ہے اور یہ بات صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہیں سب کے حق میں ہے کھل کو کوئی بھی گورمنٹ کو آرام سے گرا سکتا ہے ہاتھ لوگ یہ دردر کر لیں ان کو خریر لیں تھوڑا پیسہ چلا لیں آپ ووٹ ادھر کر دیں گورمنٹ تو مہینہ بھی نہیں چل سکتی ہے یہ کیسی جمہوریت ہے جمہوریت جمہور سے ہوتی ہے لوگوں کی نمائندگی کیا یہ پارلیمنٹیرینز کر رہے ہیں جس کے نام پہ ووٹ لے کر کے آئے ہیں جس پارٹی کے منشور پہ جس پارٹی کے نارے پہ جس پارٹی کے چیرمین عمران خان کے نام پہ یہ ووٹ لے کر کے آئے ہیں کیا جو لوگوں نے ووٹ دی اس کے صحیح ترجمانی کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہے اگر وہ نہیں کر رہے ہیں پھر جمہوریت نہیں ہے پھر تو یہ ساری لیندین بارگین اور لوٹ بار ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو یہ ضمیروں کے جو سوداگر ہیں ان کو برپور ناکامی ہو رہی ہے ہمارے منعرف آرکین جو ہیں ان کو شوک آز دیا ہوا ہے اور ان کے پاس ٹائم ہے انہوں نے فیصلہ کر رہا ہے یا اپنی ہمیشہ کے لیے سیاست ختم کر رہی ہے یا واپس آنا ہے انہوں نے فیصلہ کر رہا ہے اور کچھ لوگ واپس ہمیں کانٹیکٹ کر چکے ہیں لیکن اس سے بڑھ کے بات ہے بات اب آگے چلی گئی ہے اب یہ نہیں ہے کہ بات ہمارے لوگ واپس آ رہے ہیں جو آ رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہم نے اس ہورس ٹریڈنگ کو اس لانت کو عمران خان صاحب نے ادھر سے ختم کرنا ہے اور یہ سب کے لیے بہتر ہے ہورس ٹریڈنگ اس لانت ہے ہورس ٹریڈنگ کا ختم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے حسیٰ سوال یہ تھا کہ تابعی اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوئے آپ کے منظر پر آرکین واپس بھی آ جائیں تو نمبر گیمز ہے تو آپ ہار جائیں گے یہ تو وقت بتائے گا کچھ ہی دن رہ گئے ہیں انشاءاللہ ووٹنگ ہو رہی ہے ستائیس مارچ جلسے کے بعد منڈے آن ورڈز اور آپ دیکھیں گے کہ جب جب وقتیں انتہان آیا ہے جب بھی ووٹنگ کا دن آیا ہے یہ تحادی ماضی میں بھی ہمارے ساتھ تھے تین سال ساڑے تین سال اور اب بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لیکن پرابلم ادھر ہو گئی ہے ادھر اتحادی تو چھوڑ دیں ان کے آپس کے اندر معاملات بڑے گڑھ بڑھ ہو گئے ہیں ورپور بوکھلاڈ کا شکار ہے پی ڈی ایم پاش پاش اور انہیں انشاءاللہ شکست فاش ہوگی مرسل جعوید صاحب آپ ہمیں سمجھائیں کہ آپ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہ جلسہ کس طرح مددگار ثابت ہوگا ادھر مہتمان کی تاریخ کو ناکام بڑھ رہے ہیں یہ پوری قوم فیصلہ کر چکی ہے ستائیس مارچ آپ دیکھیں گے ستائیس مارچ کو امران خان کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ اپوزیشن کی کام پہ ٹنگ جائیں گی کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں اور ووٹنگ والے دن یا ووٹنگ سے ایک دن پہلے امران خان کے پاس ایک کارڈ ہے وہ سامنے لے کر کیا آئیں گے اور وہ کارڈ جب سامنے آئے گا تو اپوزیشن بلکل فارگ ہو جائے گی بلکل فارگ ہو جائے گی جلسیں ہیں وہ اپوزیشن جمعاتے کھوٹنی ہیں عمران خان صاحب حکومت میں ہیں آپ لوگ حکومت میں آپ جلسہ کس کے خلاف کرنے جائے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب عمران خان صاحب نے وہ جو یوسر رضا گلانی کا الیکشن ہوا تھا جس میں سیدھ سیدھ ہی خرید اف روک تیو تھی ویڈیوز بھی آئی تھیں اس کے بعد وہ الیکشن ہارنے کے بعد عمران خان صاحب نے وولنٹیریلی پارلیمنٹ سے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا خود سے اور اس وقت ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم نے اپنے نمبر پورا کرنا ہے ہم نمبر سے اوپر کر گئے آج جو اپوزیشن لے کر کیا یہ وٹ آف نو کانفیڈنس یہ تو ان کی ذمہ داری ہے نمبر پورا کریں ہم تو عوامی رابطہ مہم میں پہلے سے ہیں ہماری تو عوامی رابطہ مہم جاری ہے اور قوم نے یہ بات میں کہہ رہا ہوں نے نمبر گیم سے آگے چلی گئی ہے یہ اخلاقیات کی بات آگئی ہے یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح عمل بر معروف اور نہیں آنے المنکر جو عمران خان صاحب بار بار بتا رہے ہیں اس پہ قوم آ چکی اور یہ خوشی کی بات ہے ہر لحاظ سے خوشی کی بات ہے کہ یہ قوم ایک صحیح قوم بننے جاری ہے اگر یہ تحریک عدم اعتماد خامیاب ہو جاتی ہے تو یہ جلسہ کہیں گلنے میں تو نہیں بدل جائے گا جلسہ ستائیس تاریخ ہو رہا ہے سنڈے کو عدم اعتماد تو خیدہ کام ہو رہی ہے جلسہ ختم ہو جائے گا سنڈے کو سنڈے کو جلسہ ختم اس کے بعد ووٹنگ ہوگی لیکن اپوزیشن کو پتا نہیں چلے گا انہیں لکھ پتا جائے گا آپ کو الیکشن کمیشن عمران خان کو جلسہ کرنے سے روٹ ہے خان صاحب پھر بھی جلسہ کرتے ہیں آئین اور کانیون کی بات کہنا آپ کے لئے نہیں ان کے اب جواب دے رہے ہیں اور وہ آرڈننس آئے ہوا ہے وہ کانون چینج ہے چکے وہ کانون چینج ہے چکے وہ تو کانون چینج ہے چکے اس کو تک تک دیکھنا چاہیے ان کو ان کو دیکھنا چاہیے کہ بھی اس وقت کیا کانون ہے اس وقت کیا کانون ہے یہ آپ چیک کریں صرف بہت بہت شکر